پہلے بھتیجے کے لیے حاضر کر دو جس سے چچا خوش ہو جائے یہاں سے چار مصرے سماک فرمائے کہ نبی کے نور کا صدقہ ہے کائنات تمام نبی کے نور کا صدقہ ہے کائنات تمام نہ آسمان ہی ہوتا نہ یہ زمین ہوتی اور انہی کی ذات سے روشن جہان ہے ورنہ یہ روشنی تو تصور میں بھی نہیں ہوتی یہ روشنی تو تصور میں بھی نہیں ہوتی اور چار مصرے اور اس کے بعد چچا کے لیے حاضر کرتا ہوں چار مصرے یہاں سے بھائی سماک فرمائے کہ تمہیں تو حیات کی تکمیل ہو گئی تمہیں تو حیات کی تکمیل ہو گئی اترے گا نور اپنا زمین پر تمہارے بعد تمہیں تو حیات کی تکمیل ہو گئی اترے گا نور اپنا زمین پر تمہارے بعد اور یہ خود خدا نے کہہ دیا قرآن پاک میں یہ خود خدا نے کہہ دیا قرآن پاک میں پیدا نہ ہوگا کوئی پہمبر تمہارے بعد پیدا نہ ہوگا کوئی پہمبر تمہارے بعد مولانا صاحب نے ابھی ایک جملہ کہا تھا حضرات میں ناچیز کچھ کہنے لائک تو نہیں ہو لیکن تھوڑی سی بات کر رہا ہو ختم الرسول اپنے بیٹے کو قرآن کر دیا اس لیے نبوت وہی سے ختم تھی نبی نے اپنے بیٹے کو اس لیے قرآن کر دیا کہ نبوت وہی سے ختم تھی آگے کوئی نبی نہیں ہونے والا تھا یہ بھی حضرات جملہ یاد رکھیے گا گلشن پاٹک خاک ساتھ اگر کسی لائک ہو جملہ تو دعاوں میں یاد رکھیے گا گلشن پاٹک کو اب یہاں سے کچھ شیر پاٹک خاک ساتھ بھی اور بھوٹرابی گلشن پاٹک بھوٹرابی نویر بھائی نوازش شکریہ کرم نہربانی اب یہاں سے دیکھئے کچھ شیر حاضر کر رہا ہوں کہ اگد سرکار کا بطلاؤ پڑھایا کس نے اگد سرکار کا بطلاؤ پڑھایا کس نے تیری بخشش کا وہ سامان نہیں لائے تھے اگد سرکار کا بطلاؤ پڑھایا کس نے تیری بخشش کا سامان تیری بخشش کا وہ سامان نہیں لائے ہیں تیری بخشش کا وہ سامان نہیں لائے ہیں کہے کافر جو لوگ آج تک وہ سبھی ایمان نہیں لائے ہیں آج تک وہ سبھی ایمان نہیں لائے ہیں کلے ایمان کے پیدر کو کہیں کافر جو لوگ آج تک وہ سبھی ایمان نہیں لائے ہیں اور شاعر میں سے یہاں سے سمات فرمائے حضرات کہ جس نے پیغمبر اسلام کو پالا ہوگا جس نے پیغمبر اسلام کو پالا ہوگا ان کی باتوں کو بھی ہرگز نہیں ٹالا ہوگا جس نے پیغمبر اسلام کو پالا ہوگا ان کی باتوں کو بھی ہرگز نہیں ٹالا ہوگا اور وہ محمد کے چچا ہیں ابو طالب گلشن ان کے کردار کا دنیا میں اجالہ ہوگا اور چار مصرے یہاں سے کہ جس کا سایہ بنا اللہ کا سایہ گلشن جس کا سایہ بنا اللہ کا سایہ گلشن مانتے ہیں سبھی دامانے ابو طالب کو جانتے ہیں سبھی جس کا سایہ بنا اللہ کا سایہ گلشن جانتے ہیں سبھی دامانے ابو طالب کو اور وہ محمد کے افادار نہیں ہو سکتے بھول جائیں گے جو احسانے ابو طالب بھول جائیں گے جو احسانے ابو طالب کو بھول جائیں گے جو احسانے ابو طالب کو چار نصرے یہاں سے کہ دشمنی رکھتے ہیں جو لوگ ابو طالب سے دشمنی رکھتے ہیں جو لوگ ابو طالب سے دشمنی رکھتے ہیں جو لوگ ابو طالب سے وہ کبھی دیکھے نگاہبان نہیں ہو سکتے دشمنی رکھتے ہیں جو لوگ ابو طالب سے وہ کبھی دیکھے نگاہبان نہیں ہو سکتے اور خود جو کافر نمہ ایمان لیا پھرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتے کچھ بھی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتے کچھ بھی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتے اب یہاں سے پہلے اب چچا کے لئے پڑھنے تھا چچا اتنے میں خوش نہیں ہوں گے انہوں نے بہت تیاک کیا تھا چچا نے بہت تیاک کیا تھا اتنے میں خوش نہیں ہوں گے چچا کے لئے اب جو ہے یہاں سے بس تھوڑا ایک مطلع دو تین شہر حاضر کر رہا ہوں ایک مطلع دو تین شہر زیادہ نہیں کہ آج کی رات کی آج کی رات کی رنگت بڑھانے آئے ہیں آج کی رات کی رنگت بڑھانے آئے ہیں داستانے ابو طالب سنانے آئے ہیں آج کی رات کی رنگت بڑھانے آئے ہیں داستانے ابو طالب سنانے آئے ہیں اور ان کے ایمان پر جن کو یقین نہیں اب تک ان کے ایمان پر جن کو یقین نہیں اب تک ہم ایسے لوگوں کو کافر بتانے آئے ہیں ہم ایسے لوگوں کو کافر بتانے آئے ہیں ہم ایسے لوگوں کو کافر بتانے آئے ہیں اور جس نے قرآن کو آگوش میں پالا اپنے پھول شردہ کے ہم ان پر چڑھانے آئے ہیں ہم تو ہیں ان کے وفادار حسینی پنڈیت ہم تو ہیں ان کے وفادار حسینی پنڈیت جشنے حضرت ابو طالب منانے آئے ہیں جشنے حضرت ابو طالب منانے آئے ہیں ہم نیر بھائی کی طرف دیکھ رہا ہوں سب پڑھیں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا وہ ابھی چار میں سے آپ نے پڑھاتا ہوا لے پڑھی دیتے ہیں کہ خوش ہو کے سبھی جنوں ملک جھوم رہے ہیں خوش ہو کے سبھی جنوں ملک جھوم رہے ہیں جبریلے ہم ہی خود بھی یہاں گھوم رہے ہیں جبریلے ہم ہی خود بھی یہاں گھوم رہے ہیں اور یہ اپنا مقدر ہے کہ ہم جیسے بھی پنڈیت یہ اپنا مقدر ہے کہ ہم جیسے بھی پنڈیت اب باسے دلاور کا ہم چھوم رہے ہیں اب باسے دلاور کا علم چون رہے ہیں یہ شیر چنیا گا چار بسرے یہاں سے دیکھیں حیدر کا واسطہ آئے دیکھیں حیدر کا واسطہ آئے آنڈیوں میں دیا جلائے دیکھیں حیدر کا واسطہ آئے آنڈیوں میں دیا جلائے اور کہہ دیا مورتوزہ کے دشمن سے کہہ دیا مورتوزہ کے دشمن سے چھوڑ ہٹ راستہ ہوا ہے دیکھیں حیدر کا واسطہ آئے آنڈیوں میں دیا جلائے اور کہہ دیا مورتوزہ کے دشمن سے چھوڑ ہٹ راستہ ہوا آئے چھوڑ ہٹ راستہ ہوا آئے چھوڑ ہٹ راستہ ہوا آئے چار مصرے یہاں سے سنگوڑی چار مصرے حاجت کر رہا ہوں کسی لائک ہو تو ایک بار سنوات پڑھ دیجئے گا اللہ دیکھئے گا کہ دیکھی دیکھی جو بار بار نزاکت حسین کی 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 دنیا کی سرزمین سے ہے دھنے کربلا دنیا کی سرزمین سے ہے دھنے دھنے کربلا موسیقی حسین کی وہ کر رہی ہے لوزیان ماب کریے گا حضرات دیکھیں جو بار بار نزاکت حسین کی دیکھیں جو بار بار نزاکت حسین کی ہرکوں پسند آگئی عادت حسین کی دنیا کی سرزمین سے ہے دھن کربلا وہ کر رہی ہے روز زیارت حسین کی وہ کر رہی ہے روز زیارت حسین کی چار مصرے یہاں سے سمات فرمائے حضر آپ کی ویسے نہیں ویسے نہیں اس بز میں آئے ہوئے ہیں ہم ویسے نہیں اس بز میں آئے ہوئے ہیں ہم دل میں غمے حسین بس آئے ہوئے ہیں ہم ویسے نہیں اس بز میں آئے ہوئے ہیں دل میں غمے حسین بس آئے ہوئے ہیں ہم دل میں غمے حسین بس آئے ہوئے ہیں ہم اور نشلِ حزیدیت کو مٹانے کے واسطے نشلِ حزیدیت کو مٹانے کے واسطے عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم نشلِ حزیدیت کو مٹانے کے واسطے عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم چلیے حضرات چار مصرے حضرات یہ چار مصرے پھر حاضر کر رہا ہوں کہ ویسے نہیں اس بز میں آئے ہوئے ہیں ہم ویسے نہیں اس بز میں آئے ہوئے ہیں ہم دل میں غمِ حسین بس آئے ہوئے ہیں ہم اور نشلِ حزیدیت کو مٹانے کے واسطے عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں ہم عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں اب حضرت چار مزرے یہاں سے سماعت فرمائیں کسی لائک ہو تو دعاوں سے نماز دیجئے گا کہ یہ سب کہ یہ سب معاملہ تو خدا کی رضا کا ہے یہ سب معاملہ تو خدا کی رضا کا ہے شبیر کی رگوں میں لہو مصطفیٰ کا ہے یہ سب معاملہ تو خدا کی رضا کا ہے شبیر کی رگوں میں لہو مصطفیٰ کا ہے اور مجھ کو پتا نہیں ہے مجھ کو پتا نہیں ہے سیوائے علی کے اور مجھ کو پتا نہیں ہے سیوائے علی کے اور پیدا ہوا ہو کوئی جہاں گھر خدا کا ہے مجھ کو مجھ کو پتا ہے مولا علی صدقہ مولا ہمارے اور جامعے کا اثر وہی پلائیں گے ہم کو جنت کی چاہ بھی علی اور حسین دو سردار جنت کے وہی جنت میں دیں گے آپ کچھو کہو بھکا کرو ہم تو وہی مانی تھے کوئی کچھ بھی کہا ہے لیکن ہم وہی مانی تھے میں وہی مانتا ہوں تو یہ ہے حضرات یہ سب معاملہ تو خدا کی رضا کا ہے شبیر کی رگوں میں لہو مصطفیٰ کا ہے اب مجھ کو پتا نہیں ہے سوائے علی کے اور پائدہ ہوا ہو کوئی جہاں گھر خدا کا ہے اب چار مصرے یہ جنت کی اب آگے آپ سمجھدار ہیں میں جملہ نہیں بولوں گا چار مصرے یہاں سے سن لیجئے کی بڑھتے رہے نا بھائی تو جہاں گا پہلی بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں چار مصرے شاید نہیں پڑھاؤ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے دونوں لوگوں کی پہلی بار پڑھاؤں بڑھتے رہے ہیں جھوٹ کی جو رسیاں بھتول بڑھتے رہے ہیں جھوٹ کی جو رسیاں بھتول حصے میں ان کے آگئی رسوائیاں بھتول بڑھتے رہے ہیں جھوٹ کی جو رسیاں بھتول حصے میں ان کے آگئی رسوائیاں بھتول اور آئے سوالی بن کے تیرے در پہ خلد سے آئے سوالی بن کے تیرے در پہ خلد سے آئے سوالی بن کے تیرے در پہ خلد سے جنت میں ملک لے گئے ہیں روٹیاں بھتول آئے سوالی بن کے تیرے در پہ خلد سے جنت میں ملک لے گئے ہیں روٹیاں بھتول جنت میں ملک لے گئے ہیں روٹیاں بھتول اور حضرات چار مصرے یہاں یہ بھی سرمات فرما لیجی اب آپ کا حدث ہو تو دو تین قطاع سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آپ بس اب وہی پڑھ دیاں بھاکی چھوڑ دیاں جب تک جب تک بھتوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا جب تک بھتوں سے پاک تیرا گھر نہیں ہوا سجدوں کو اعتبار چار مصرے دیکھ لیجیے اگر سب حضرات کی دعائیں چاہوں گا پڑھ رہا ہوں کہ ایک ہمارے حساب سے چھوٹ مطلب ایک چیز چھوٹ رہی ہے ایک روایت وہی میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ اکبر کے سامنے بھی تھے اکبر کے سامنے بھی تھے اصغر کے سامنے اکبر کے سامنے بھی تھے اصغر کے سامنے غم کے پہاڑ زینب مجدر کے سامنے اصغر کے سامنے بھی تھے اکبر کے سامنے بھی تھے اسغر کے سامنے غم کے پہاڑ زینب مستر کے سامنے اور دنیا سے دنیا سے چیخ چیخ کے کہتی ہے کربلا دنیا سے چیخ چیخ کے کہتی ہے کربلا باطل تھے اور زگر بہتر کے سامنے دنیا سے چیخ چیخ کے کہتی ہے کربلا باطل ٹھہر سکینا بہتر کے سامنے باطل ٹھہر سکینا بہتر کے سامنے باطل ٹھہر سکینا سکانہ بہتر کے سامنے چار مستر اہور پڑھنا چاہتا تھا بس اس کے بعد کام تمام چار مصرے یہ سماپرلر فرما لیجے حضرات اس کے بعد کام تمام کہ زحمت تمام زحمت تمام میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح کر لیا میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح کر لیا میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح کر لیا گلشن حسین کے لیے کلمہ جو پڑھ لیا میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح پڑھ لیا گلشن حسین میں نے نصیب اپنا کچھ اس طرح کر لیا گلشن حسین کے لیے کلمہ جو پڑھ لیا اور تقدیر سے بس ایک انگوٹھی ملیب انہیں مہنے بیس میں چودہ ستاروں کو جڑ لیا بہت بہت شکریہ حضرات جائے مولا علی مہنے بہت شکریہ